محمد مبشن نیاز میں صرف اپنی الفاظ سے نہیں بلکہ بہت سے اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے میرے سامنے آ رہے ہیں ان حقائق کی روشنی میں آپ کے سامنے اس کو کچھ اکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کی اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت چاہیے تو یقین ہے اس چینل سے جڑے رہیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ بروقت ملتی رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے پاس ایجوکیشن کا جو لیکچرل ایجوکیشن ہے اس کو ہم دو کٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں پہلی کٹیگری وہ ہے جس کو ہم فی میل کا کہتے ہیں اور دوسری کٹیگری وہ ہے جس کو میل کا ہم کہتے ہیں اگر ہم فی میل کٹیگری کے بات کریں تو فی میل کٹیگری میں اگرچہ سیٹیں بھی نسبتاں میل کی نسبتاں زیادہ تھی لیکن ان کا جو میریٹ بنا ہے جو ان کا جو پیپر تھا وہ کافی حد تک جو سوشل میڈیا پلیئر فارم کے ذریعے سامنے آرہا ہے وہ تف تھا ایس کمپیر ٹومیل چونکہ وہاں پر کمپریہنشن لیول کو انہوں نے اٹھا کر آگے ایبلییشن لیول پر لے گئے تھے جو ایک عام کگنیٹیو ڈومین ہوتی ہے جس کو ہم میمورائزیشن کہتے ہیں یا لرننگ کہتے ہیں یا آپ اس کو نالج کہنے ہیں انہوں نے میموری سے اس پورے نظام کو ہٹا دیا تھا یعنی دو چار سی سوالوں کو چھوڑ کر اکثر سوال میموری وائز نہیں تھے ماں سوائے ایک دو کوسٹن کے جس طرح سیمپوزیا میں سے ٹائپ آف ڈسکیشن یا علام اقوال کے ڈیٹ او بارت ان کا تعلق میموری کے ساتھ تھا باقی جو کوسٹن انہوں نے سٹیم دی ہوئی تھی وہ آل موسٹ وہ سٹیم انسان کے نالج کو ایویلییٹ کرنے کے لیے دی گئے تھی کیس کا نالج اس وقت کہاں ہے وہ ریٹا بیسٹ تو نہیں ہے وہ مہموریسٹ بیسٹ تو نہیں ہے کیا اس کو ان تمام باتوں کی کمپریہنشن ہے جو اس وقت جو طالبیم یہاں پر اپیر ہو رہا ہے یا جو کائنی ڈیٹس یہاں پبلک سرویس کمیشن کے اندر اپنی ایویلیٹیز کو چیک کر رہا ہے تو جو اس وقت میرے سامنے جو ڈیٹا پڑھا ہوا ہے اگر اس ڈیٹے کو میں اپنے مختصر درین الفاظ میں کہوں تو جو لیکچرر ایڈوکیشن فیمیل کا میرٹ ہوگا وہ تقریبا 53 سے لے کے 58 کے درمیان ہوگا 53 سے 58 کے درمیان کسی بھی جگہ پر یہ کلوز ہوگا اس کی بہت سے جن بچوں کا اچھا پیپر ہوگا وہ تو کہیں کہ سارے یہ تو 65 بہت ہونا جائے اور بہت سے بچوں کا جن کا پیپر کم اچھا نہیں ہوا تو وہ یہی کہیں کہ سارے یہ تو 45 پہ آنا چاہیے بہرحال ایک انڈیپینڈڈ اور نیوٹرل اگر ہم اس کا تجیہ کریں انیلیسس کریں تو پیپر اگرچہ مشکل ضرور تھا لیکن اتنا بھی مشکل نہیں تھا کہ سٹوڈنٹس کو سالو نہ کر سکیں جن کی گریسپ آف مینک اچھی تھی جن کی کمپریہنشن اچھی تھی جنہوں نے اس ایڈوکیشن کے تمام تر جو ایریاز تھے سپیشلی جن کا تعلق ڈیویلپمنٹ ریسرچ کریکولم اور اس کے سات اور ٹیسٹ والے پورشن جن کے اندر جن بچوں نے صحیح اچھی طرح سے گریسپ فل مینک کے ساتھ انہوں نے تیارے کی ہوئی تھی تو وہ اچھے نمبر بھی لے سکتے ہیں تو بہرحال یہ 53 سے 58 کے درمیان ہوگا اور جو میل ہیں ان کا جو اگر ہم میرٹ کی بات کریں اگرچہ ان کا پیپر بھی بہت سے جو کائنیڈیٹس تھے وہ یہی کہہ رہتے کہ یہ پیپر کافی ٹف ہے بہت سے کائنیڈیٹس جن کا پیپر اچھا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپر بہت ایزی تھ تھا بہرحال ان کے کوئیسٹن کو اگر ہم انیلائز کریں تو ان کے کوئیسٹن کافی حد تک پیچیدہ تو تھے لیکن اتنے پیچیدہ نہیں تھے کہ یہ طالبین اس کو مکمل طور پر صالب نہ کر سکیں تقریباً اگر رفلی ہے اگر ہم بات کریں تو سیونٹی پرسنٹ کوئیسٹن ایسے تھے کہ جو طالبین اچھی طرح سے جنہوں نے کمپریہنڈ کیا ہوا تھا ان تمام طرح ٹاپکس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نمبر بہت اچھے آنے چاہیے اور اس کا میرٹ جو ہے میل کا فیفٹی ایٹ سے سکسٹی فائیو کے درمیان ہوگا فیفٹی ایٹ سے سکٹی فائیو کے درمیان ایک تو بات تو یہ اگر ہم میل کے حساب سے بات کریں تو پیپر بھی اس کمپریہنڈ کے حساب سے وہ ایزی تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ایک کامن پرسپشن پایا جاتا ہے وہ اس پرسپشن کے بھی سامنے رکھیں تو اس میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے میل اگر جو سارے تو نہیں کہہ سکتے بہت سے میل جب پیپر دے کر باہر آیا تو ان سے جب اٹریویو کیا گیا یا ان سے پوچھا گیا یا انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلی فارم کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک شیئر کی ہیں تو ان سے یہی لگتا تھا کہ وہ پیپر سے اگرچہ مطمئن تو نہیں تھے لیکن بری طرح غیر مطمئن بھی نہیں تھے وہ کہتے تھے کہ کافی حد تک ہمارا پیپر اچھا ہوا ہے تو یہ فیفٹی ایٹ سے سکٹی فائیو کے درمی اگر کسی بھی جگہ میں میرٹ کلوز ہو سکتے ہیں تو بہرحال یہ ایک میرے گیس ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر مزید کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اسی طرح سے جو آپ کو اس ایڈوکیشن سے میٹیریل سے ریلیٹڈ یا پابلک سرز کمیشن کے جو آنے والے ٹیسٹ ہیں اس سے حوالے سے جو آپ کو انفارمیشن گائیڈ ڈینس چاہیے ہوگی جو جنرل نالج کی حساب سے ہم بات کریں جی کے ہے یا ہمارے پاس پاک سٹڈی ہے یا اسی طرح بیسک کنسپٹ ہے اسلامیات کے مطالق انشاءاللہ اور عزیز آپ کو اسی چینل گذریہ سے ملتی رہیں گی اب میں آپ سے اجازت چلتا ہوں تیکس فر واسنگ اللہ حافظ